سر ولی صاحب آپ کا پھر گٹ جوڑ کب شروع ہوا رہا زرداری صاحب سے یہ ہمارا تو کوئی گٹ جوڑ اس وقت نظر نہیں آرہا جی مجھے تو نظر نہیں آرہا اور اس کے علاوہ میں ایک بات آپ کو دو سال پہلے یہ دوزار اٹھارہ میں جب سینٹ میں باپ پارٹی کا قیام ہوا پھر سنجرانی صاحب کا الیکشن ہوا تو آپ دونوں کے مشترکہ امیدوار تھے سنجرانی صاحب یاد دھیانی کے لیے میں نے کہاں بتا گوں آپ کو پی ٹی آئی نے ووٹ کیا سنجرانی صاحب کو کیا 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 نا ہم نے کوئی الہا کیا اور سنجرانی صاحب مشترکہ امیدوار تھے مال نے آپ دونوں نے ووٹ ڈالا ہے نہیں جی دونوں نے ووٹ ڈالا ہو لیکن تاریخی حقیقتہ آپ بدل نہیں سکتے اس کو نہیں نہیں لیکھیں ایک اتفاق ہوتا ہے کہ دو پارٹیاں ایک ہی سخص کو ووٹ کر رہی ہوں لیکن ان دو پارٹیوں کا آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو یا تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے سر بڑی مشکل ہو جائے گی بات سمجھانے میں اور اس میں اصل نہیں اور وہ جو مجھے وہ وقت یاد ہے اس میں زیادہ بات یہ تھی کہ جی سنجرانی صاحب کو حوالے کر دیا تھے اپنے ووٹ کے ہم بلوچستان کو سپورٹ کرتے ہیں چھوٹا صوبہ ہے آپ جس طرح سے بھی چاہیں مزید اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور جو سپورٹ چاہتے ہیں اور جسے بھی آپ سنجرانی صاحب کو یہ ہمارا ان سے انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن یہ آپ نے جو اتنی زبردست فوٹیج چلائی ہے یہ آپ نے ان کی ایک رٹ جو لگائی ہوتی ہے ان دونوں نے یہ سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کبھی اس کی ہسٹری میں بھی جائیے گا آج پاکستان ڈے ہے تو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ انیس سو اٹھاون میں اسکندر مرزا کی برترفی کے بعد ایک ان کا کیابنٹ کا آدمی ادھر سے عیوب خان کے کیابنٹ میں جو جاتا ہے سیلیکٹ ہو کر وہ کون ہے وہ زلفکار علی بھٹو ہے پھر تو کہاں سے روٹس ان کی پالٹکس میں شروع ہوتی ہیں اس کے بعد میان شاہب کا تو سب کو پتا ہی ہے جو مولوی زیاو لگ کے کہتے ہیں نا جی وہ سیاست چلانا چاہتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کس طرح کس طرح سے کیا کچھ کرتے رہے اور پھر اگر بھٹو صاحبہ ان کی شہادت اور ان کی اسیسینیشن کی بات آتی ہے اگر وہ نہ ہوتا واقعہ تو وہ کیا کچھ کرنے والی تھی مشرف کے ساتھ مل کر وہ کس زمرے میں آتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کی بھی کسی دن چلائیے گا یہاں سر نواز شریف زیا کے سیلیکٹڈ بھٹو صاحب عیوب صاحب کے سیلیکٹڈ اگریڈ چودریز مشرف کے سیلیکٹڈ اور آپ دوزار چودہ کے دھرنے کے بعد کیا کہیں گے دوزار چودہ کے دھرنے کے بعد ہم تو الیکٹ ہو کیا ہیں دوزار چودہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں الیکٹڈ نوٹ سیلیکٹڈ چلے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں جنرکلا